دل کا کتب نما اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کس بندے کو کہاں لگانا ہے اس لئے یہاں سارے مرشد بھی نہیں ہیں اور سارے مرید بھی نہیں ہیں سارے مسلمان بھی نہیں ہیں سارے ہندو بھی نہیں ہیں اگر سارے ہی ڈاکٹر بن جائیں تو پھر یہ سسٹم نہیں چلے گا یہ تو ان کی بات ہے جو روحانیت کے راستے پر پیٹھے ہیں یہ سوال ان بیماروں کا ہے جو ڈاکٹر کی تلاش میں پھر رہے ہیں وہ شخص آپس میں باتیں کر رہے تھے ایک صاحب نے دوسرے سے کہا کہ فلا صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں دوسرا شخص ان بزرگ کو چیک کرنے چلا گیا اور وہاں بیٹھ گیا دوسرے دن پھر چلا گیا وہاں بیٹھنے کی وجہ سے بزرگ سے اس کا رابطہ بن گیا پھر کئی سال گزر گئے وہ سوال لے کر جاتا اسے جواب ملتا بعد میں اس شخص نے کہا کہ پہلی بار مجھے یہ احساس اس دن ہوا کہ یہ میرے مرشد ہیں جس دن وہ شہر سے باہر گئے کیونکہ اس دن مجھے وقت گزارنا مشکل ہو گیا تھا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری زندگی میں کوئی کمی ہے فیزکس میں ایک طور کا استعمال کیا جاتا ہے جسے کتب نمہ کمپاس کہتے ہیں اس کا کمال یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی مکنہ تیس آئے تو وہ سمت چھوڑ کر مکنہ تیس کی طرف ہو جاتا ہے اسی طرح مرشد بھی سمت بدل دیتا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی حالت اور ہوتی ہے جب اٹھ جاتے ہیں تو ایمان کی حالت اور ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بارگاہ وہ مقام جہاں آپ کے ایمان کی حالت اور ہو جائے وہاں سمت بدل جاتی ہے حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں دنیا دار کی مجلس میں بیٹھ کر دنیا یاد آتی ہے اور اللہ والے کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ یاد آتا ہے پھر فرمایا جس مجلس میں تمہاری آنکھ میں نمی آگئی وہاں تمہارا کوئی معاملہ ضرور ہے آسو تعلق کی علامت ہیں اور جب تعلق بن جاتا ہے تو اس وقت بے وجہ آسو آ جاتے ہیں پھر پوری کائنات میں ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے کان میں صرف ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے حضرت واصف علی واصف سے ایک شخص نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے جب آخری وقت ہوتا ہے تو اس وقت اپنوں کو کلمہ پڑھا دیا جاتا ہے یہ کیسے ہو جاتا ہے آپ فرمانے لگے تم تھوڑے دن گزارو کچھ دن گزرے کہ وہ شخص بند روڑ پر جا رہا تھا ایک ٹرالی سے ٹکر ہو گئی وہ جیسے ہی نیچے گرا اس کے مو سے کلمہ نکل گیا شام ہوئی تو وہ شخص آپ کی بجس میں آیا آپ نے پوچھا کلمہ پڑھ لیا تھا حضرت بو علی سینہ ایک شخص کی نفس دیکھ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ شہروں کے نام لو بستیوں کے نام لو گلیوں کے نام لو محلوں کے نام لو گھروں کے نام لو گھروں کے لوگوں کے نام لو یہ پوچھ لینے کے بعد فرمانے لگے کہ اس کو فلا لڑکی سے عشق ہے ہم لوگ استادوں پیروں اور بزرگوں کے واقعات جب سنتے ہیں تو بزاوقات وہ عقیدت ہوتی ہے لوگ اسے عقیدہ سمجھ لیتے ہیں کتنی عجیب بات ہے کہ مجھے اپنے والد صاحب سے محبت کرنے کا کوئی جواز چاہیے بس یہی کافی ہے کہ وہ میرے والد ہیں اور مجھے ان سے محبت ہے اکبر بادشاہ نے بیربل سے کہا اعلان کر دو کہ جو سب سے خوبصورت بچہ ہے اسے انام ملے گا دھوبر اپنا بچہ لے آئی وہ کالا تھا وجہ یہ تھی جس کا بچہ تھا اس کو اچھا لگنا تھا سب سے اچھا اپنا استاد ہوتا ہے کہ اس کے پاس حصہ پڑا ہوتا ہے وہ نہ حصہ جانے دیتا ہے اور نہ آپ جا سکتے ہیں نفسیات کہتی ہے کہ دنیاوی محبت جو لڑکے اور لڑکی کے درمیان ہوتی ہے وہ عموماً اٹھارہ ماہ سے آگے نہیں جاتی اگر چلی جائے تو وہ زد بن جاتی ہے پھر شادی محبت کی کم اور زد کی زیادہ ہوتی ہے استاد کے ساتھ محبت کا ایک وقت ہے لیکن وہ تب تک ہے جب تک آپ کی تکمیل نہیں ہو جاتی فیض مل جانا فیض کا مکمل ہو جانا جدائی کی علامت ہے پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ اجمیر چلے جاؤ لیکن وہ جاتے وقت کہہ جاتے ہیں گنج بخش فیس آلم مظہر نور خدا ناکاسہ راں پیر کامل کاملہ راں رہنما حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں پاکستان اسی دن بن گیا تھا جس دن بابا فرید گنج شکر نے اجودن کا پاک پتن بن گیا